اللہ وحدہو لا شریک فرماتے ہیں سورة النساء ہے اس کی آیت نمبر چھتیس ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہانا اور والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا بلائی ولا معاملہ کرنا ایمانا وَشَادَ مِن نُورِهِ فِي الْقَلْبِ ایمانا وَغَدَّ فِي السَّيْرِ يَبْغِي الْعِلْمَ مُلْتَمِسًا اصولَهُ فَحَمْ ہم نے آپ سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے عالمِ ارواح میں ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھے ہی وحدہو لا شریک ہم مانیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وہاں پہ پھر دوسرا وعدہ ہم کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ کہ والدین کے ساتھ ہم ہمیشہ نیکی اور اچھائی اور بلائی ولا معاملہ کریں یہ پہلا پارہ تھا آگے ہم آجاتے ہیں پانچ میں پارہ میں اللہ وحدہو لا شریک فرماتے ہیں سورة النساء ہے اس کی آیت نمبر چھتیس ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہانا اور والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا بلائی ولا معاملہ کریں تھوڑا سا اور آگے چلیں گے آٹھوں پارہ ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر ایک سو اکامن ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آؤ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی اللہ تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا رب کے ساتھ شرک کرنا بھی حرام ہے اور والدین کی نافرمانی بھی تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دی تھوڑا سا اور آگے چلیے پندروں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر تیس ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اب یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے تھوڑے ٹائم میں اللہ کے اسلوب دیکھ لیجئے آپ کو بات سمجھانے کا طریقہ سلیکہ دیکھ لیجئے یا اس کام اس بات کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے اس کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے کیسا انداز رکھا ہے کہ ان لوگوں کو بات سمجھ آ جائیں کہ عالمِ ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہیں موسیقی